ٹرمپ یا کمالا کون بنے گا نیا صدر پوری دنیا کی نظر امریکی انتخابات پر مرکوز کوئی بھی صدر منتخب ہو پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کیوں نہیں آئے گی سلیم صافی کا زبردہ اسکوالم امریکہ میں صداتی انتخابات پانچ نومبر کو ہوں گے لیکن تیاریاں ابھی اسے زوروں پر ہیں ریپبلیکن پارٹی کی طرف سے ڈونڈ ٹرمپ الیکشن لڑیں گے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے کمالا ہیریس اس وقت پوری دنیا کی نظر امریکی انتخابات پر مرکوز ہیں کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے اور اس کے فیصلے پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں سینئر صحافی سلیم صافی نے اپنے قالم میں امریکہ کے حصہ دارت انتخابات پر تضیعہ پیش کرنے سے پہلے دونوں بھی دواروں کی زندگی اور سیاسی کیریئر پر مختصر روشنی ڈالی کمالا ہیریس کے والدین پرہ کوزین تھے ان کی والدہ ایک انڈوکرائنولوجز تھی جو 1969 میں بھارت میں پیدا ہوئی اور ان کے والد ایک ماہر اقتصادیات ہے جو جمعیکہ میں پیدا ہوئے کمالا کا سیاسی کیریئر کیلیفورنیا کی ریاست سے شروع ہوا انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز المیڈا کاؤنٹی ڈسٹریکٹورنی کے دفتر سے کیا اور سان فرانسکو کی ڈسٹریکٹورنی بن گئی جو وہاں کی سب سے اعلیٰ پروسیکیوٹر کا عہدہ ہے اس کے بعد کالیفورنیا میں انہوں نے مجرمانہ انصاف کے مسائل پر دائیں بازو کا روخ اپناتے ہوئے انتخابات جیتے اور ساتھ ساتھ ڈیموکریٹس کو بھی اپیل کیا جس کا نتیجہ میں ریاست کی اٹرونی جنرل منتخب ہوئی بطور سینیٹر کمالا نے مباحثوں میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے جہاں ان کی وقالت کی مہارتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں دولنڈ ٹرم سے تو پوری دنیا باخف ہے کیونکہ وہ امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں ان کی دادہ جومنی سے پناہ کزین ہو کر آئے تھے زبکہ ان کی ماں سکوٹ لینڈ سے آئی تھی دولنڈ ٹرم کے والد نیوک کے کامیاب کاروباری شخصیت تھے اور ٹرم خود بھی ایک کاروباری شخصیت اور عرب پتی ہیں سلیم صافی آگے لکھتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں انتخابی مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے اور ان ریاستوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کا صدر منتخب کرنے میں بڑا کردار ہوتا ہے ایسی ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان میں سات ریاستیں اریزونا، جارجیا، میشیگن، نیوارڈا، شمالی، کارولائنا، پنسلوانی اور ویسکونسن اس بار وائٹ ہاؤس کی چاہ بھی رکھ سکتی ہیں امریکہ سوئنگ سٹیٹس میں حالیہ پولز کے مطابق کمالہ ٹرم سے آگے ہیں اور یوٹیز یا ایپ سو اسپول کے مطابق بھی کمالہ ٹرم سے آگے ہیں اس سروے کے مطابق کمالہ نے خواتین ووٹرز اور ہسپانوی ووٹرز کے درمیان ٹرم پر کئی پوائنٹس کی برتری حاصل کی جبکہ ٹرم نے سفید فارم ووٹرز اور مردوں کے درمیان برتری حاصل کی ٹرم سفید فارم لوگوں میں کافی مخبول ہیں اور انہیں ان کی حمایت حاصل ہے دوسری طرف تقریباً 73 فیصد دیموکریٹک ریجسٹرڈ ووٹرز نے کہا کہ کمالہ کے انتخابی دور میں شامل ہونے کے بعد وہ نومبر میں ووٹ ڈالنے کے بارے میں زیادہ پرجوش ہو گئے ہیں اسی طرح کے بارچ کے ایک سروے میں 60 فیصد جواب دہندگان بائیڈن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے تھے جو بنیادی طور پر ٹرم کو روکنے کے لیے ایسا کر رہے تھے جبکہ اگرس کے سروے میں کمالہ ہیریس کے 52 ووٹرز انہیں ٹرم کی مخالفت کے بجائے بطور امید وار سپورٹ کرنے کے لیے ووٹ دے رہے تھے بائیڈن نے ایک سولائی کو اپنی انتخابی مہم اس وقت ختم کر دی جب ٹرم کے ساتھ ایک ناکا مباحثے کے بعد ان کے ساتھ ہی دیموکریٹس نے انہیں دوبارہ مہم میں حصہ لینے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ڈیموکریٹس کو خدشہ تھا کہ بائیڈن ٹرم کا موثر طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لئے انہوں نے کمالہ کو ٹرم کے مدد مقابل کھڑا کر دیا کمالہ کی آمد سے انتخابی مقابلہ دوبارہ سخت ہو گیا ہے کیونکہ ان کی مخولیت اپنے ووٹرز میں بائیڈن سے زیادہ ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی وہ اپنے مخالف سے زیادہ متحرک اور توانہ ہے تاہم بائیڈن کی صدرت کو بلند افراد زر بڑے سنتی پالسی بلوں اور بین الاقوامی سطح پر انتشار جیسے مسائل کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور ریپبلیکنز ان مسائل کا الزام کمالہ پر بھی آئد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی موہم کی کامیابی کو کمزور کیا جا سکے لیکن ٹرم جو دوہزار چوبیس کے سدارت انتخابات میں ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار ہیں کو ریاستی اور وفاقی سطح پر متعدد الزامات کا سامنا بھی ہے ان کی خانونی ٹیم مختلف مقدموں کو زیادہ سے زیادہ تاخیر سے نمٹالیں کی کوشش کر رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر وہ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آ گئے تو وہ ممکنہ طور پر جیل جانے سے بد سکیں گے یا اسے اب موخر کر سکیں گے جب ٹرم نے مارچ میں ریپبلیکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کی تو وہ چار مختلف مقدمات میں سنگین الزام کا سامنا کر رہے تھے ان کے خلاف ایک وفاقی مقدمہ جو دو ہزار بیس کے امریکی صدارتی انتخابات کو الٹانے کی کوشش اور چھ جنوری کو کیپٹل ہل حملے میں ان کے مبینہ کردار پر مبنی ہے ابھی زیر سمات ہے اسی طرح ٹرم کو کاروباری ریکارڈز میں جالسازی کے ایک مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا لیکن صدارتی استثناء پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی وراء سے یہ فیصلہ اب معلق ہے ٹرمپ پر خوفیہ دستاویزات کے غلط استعبال اور انصاف کی راہ میں رکابت ڈالنے کے الزامات بھی آئید کیے گئے تھے لیکن پندرہ جولائی کو جج نے یہ مقدمہ خارج کر دیا محکمہ انصاف اس فیصلے کے خلاف افیل کر رہا ہے لیکن اب تقریباً یقینی ہے کہ یہ مقدمہ نومبر کندخابات سے پہلے نہیں ہو سکے گا ٹرمپ اور اٹھارہ شریک ملزمان پر جورجیا ریاست کے خانون کے تحر دوہ سار بیس کے اندخابات کو الٹانے کی مجرمانہ سازش کے الزامات بھی آئید کیے گئے ہیں یہ مقدمہ بھی جاری ہے اور قانونی کاروائی مختلف مراحل میں ہے لیکن ان مقدمات پر جس طرح کام ہو رہا ہے اس سے نہیں لگتا کہ ان کی بلا سے ٹرمپ اندخابی دو آر سے باہر ہو جائیں گے یا ان کی کامیابی میں کوئی روکہ بٹا جائے گی ان کو کامیابی بھی ہو سکتی ہے اور صدر بھی بن سکتے ہیں ایرا جولائی کو پینسلوانیہ میں ایک جلسے کے دوران ایک بیس سال اندھو جوان نے ٹرمپ پر گولی چلائی جو ان کے کان کو چھوٹے ہوئے گزر گئی اور جس کی وجہ سے ایک رہگیر ہلاک ہو گیا حملے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے لیکن اسملے نے بھی ٹرمپ کے حوصلے کو کمزور نہیں کیا بلکہ حملے کے بعد بھی ٹرمپ کافی متحرک اور مضبوط دکھائے دے رہے ہیں تاہم ان کے مقابلے میں جو ڈیموکریٹک امیدوار ہیں وہ بھی کمزور نہیں ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقابلہ کافی سخت ہوگا سلیم صافی کے بقول امریکہ میں چاہے کوئی بھی صدر منتخب ہو یا کسی بھی پارٹی کی حکومت بنے پاکستان کے ساتھ امریکی رویے یا تعلقات میں نمائی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ امریکہ پاکستان کو چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن پارٹی کی اب چین کے تناظر میں دیکھتا ہے اور چین افغانستان اور پاکستان پر ان کی پالسی تقریبا ایک جیسی ہوگی اس بات کا اندازہ بھی اس سے لگا سکتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کی ابتدا ریپبلکن پارٹی کی حکومت نے کی لیکن اس عمل کو مکمل ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت نے کیا